اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکسین اے ایکس لیچنگ ریلے یا لیچنگ سوچ کے بارے میں اس کو لگانے کا مقصد کیا ہے پمپوں کے پینل کے اندر ہم یہ سوچ لگا دیتے ہیں تو اسے میں کیا بینیفٹ مل سکتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اکثر پمپوں کے پینل کے اندر یہ سوچ لگا ہوا نظر آتا ہے لیچنگ ریلے کا پمپ کے پینل کے اندر استعمال اس لیے کیا جاتا ہے اگر دو پمپ لگے ہیں اور دونوں کو آپ نے باری باری چلانا ہے یا دونوں پمپوں کو باری باری ریسٹ دینا ہے تو اس کے لیے لیچنگ ریلے کا پینل کے اندر استعمال کیا جاتا ہے لیچنگ ریلے کا کام یہ ہے کہ وہ باری باری دونوں پمپوں کو چلائے گی ایک دفعہ ایک پمپ چلے گا جب پریشر ڈراپ ہوگا دوبارہ فیز آئے گا تو پھر دوسرا پمپ چلے گا تو اس طرح دونوں پمپوں کے لائف میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پمپوں کو باری باری ریسٹ ملتا رہتا ہے تو دوستو ابھی پینل کے اندر آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے ابھی آپ کے سامنے یہ ایک پمپ چل رہا ہے جیسے ہی پریشر پورا ہوگا تو یہ دوسرے پمپ آن ہو گیا یعنی کہ دونوں پمپوں کو یہ باری باری آن آف کرواتا رہتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں پمپوں کو ریسٹ ملتی ہے اور دونوں پمپ جو ہے اپنی پروگرس اچھے طریقے سے دکھاتے ہیں تو ابھی اس کے ہم کنیکشنز پر بات کر لیتے ہیں اس کے کنیکشنز ایسے کرتے ہیں ابھی لیچنگ سوچ میں باہر نکالوں گا اور اس کو آپ کو پروپر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اسے ہم نے کیسے پینل میں لگانا ہے تو دوستو اس کے کنیکشن پر بات کرنے سے پہلے اس کے فنکشن پر بات کر لیتے ہیں کام کیسے کرتا ہے یا ہم اسے کیسے مینولی اور آٹو اپریٹ کروا سکنے ہیں اس کے اوپر آپ کو ایک سوچ تیکھنے کو ملے گا جس کے اوپر ایک طرف آف دوسری طرف آٹو لکھا ہے نظر آ رہا ہے اس کو دینے کا مقصد یہ ہے اگر ہمارا ایک پمپ خراب ہو جاتا ہے کسی وجہ سے ہم نے اس کو آٹو نہیں بلکہ مینول چلانا ہے ایک پمپ کو ہم نے بند کرنا ہے یا اس پمپ کو ریموو کرنا ہے تو ہم اس کو آف پوزیشن پر کر دیں گے اور اس سوچ کو ہم مینولی ہم چلا کے چیک کر سکتے ہیں کون سا پمپ کس پوزیشن پر ہے ہم اس کو مینولی اس پر کر کے چھوڑ دیں گے تو ہمارا ایک ہی پمپ چلتا رہے گا جبکہ دوسرا پمپ ہمارا بند رہے گا ہمارا اگر ہم دونوں پمپ آٹومیٹک چلانا جاتے ہیں تو اس کو آپ کسی بھی پوزیشن پر چھوڑ دیں جبکہ اس والے سوچ کو آپ آٹو پر کر دیں گے تو ہمارا یہی سوچ آٹومیٹکلی ون بائی ون دونوں پمپوں کو چلاتا رہے گا تو دوستو لیچنگ سوچ کے اندر جو ٹرمینل ہیں اے ون اور اے ٹو اس کے کوائل کے پوائنٹ ہیں جبکہ ایک دو تین چار اس کے ٹرمینل کے پوائنٹ ہیں جو کہ اس کے اپریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ابھی جب ٹو ٹو انٹی وولٹیج اس کے اندر آئیں گے لیچنگ سوچ کے اندر تو ایک نمبر دو نمبر کے ساتھ مل جائے گا جو ایک نمبر کے ساتھ پمپ لگا ہوگا وہ پمپ آن ہو جائے گا جیسی ہی پریشر سوچ پمپ کو کٹ آف کروائے گا لیچنگ سوچ سے ٹو ٹو انٹی وولٹیج ہار جائیں گے جب دوبارہ سے پریشر ڈراپ ہونے پر پمپ دوبارہ پریشر سوچ کمانڈ دے گا لیچنگ سوچ کو پمپ آن کرنے کے لیے تو ہمارا تین نمبر چار نمبر کے ساتھ مل جائے گا دوبارہ اس کو ٹو ٹو انٹی وولٹیج ملنے کی صورت میں یعنی کبھی ایک پمپ آن ہوگا دوبارہ بند ہوگا دوبارہ جب آن ہوگا تو یہ دوسرا پمپ کو آن کرے گا تین نمبر اور چار نمبر آپس میں ملیں گے یعنی باری باری دونوں پمپ آن آف ہوتے رہیں گے تو دوستو اس کے کوائل کی پوائنٹ جیسے میں بتا چکا ہوں اے ون اے ون جو کہ اکیلا ہے اوپر دو ٹرمینل ہیں نیچے اکیلا لگاوا ہے اوپر لکھاوا ہے اے ون ایک یہ ہے اے ٹو یہ والا ٹھیک ہے جی اے ون اور اے ٹو یہ کوائل کی پوائنٹ ہے یہاں پر ٹو ٹو وولٹی جائیں گے آپ کے پریشر سوچ سے یا پھر آپ کے لیول سوچ سے یا پھر آپ کے فلوٹ سوچ سے یہ آپ کے ڈیزائن کے اوپر ہے کہ آپ نے پینل میں کونسا ڈیزائن کیا ہوا ہے یہاں پر آپ نے پمپوں کو کس چیز کے ساتھ آپ کنٹرول کروا رہے ہیں جو آپ کی فیز آئے گا یہاں پر پریشر سوچ سے آئے گا ٹھیک ہے جیسے ہی ٹو ٹو ونٹی والٹی یہاں پر ملیں گے تو آٹومیٹیکلی سوچ ورک کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد آپ نے جو فیز دینا ہے یہاں پر ان دو ٹرمینل کو ایک اور تین کو آپس میں لوپ کر دینا ہے اور یہاں پر ایک فیز کی وائر لگ جائے گی یہ دونوں آپس میں لوپ کر دیں گے ایک فیز کی وائر یہاں پر لگ جائے گی اس کے بعد ایک پمپ کے جو کونٹیکٹر کی وائر ہے یہاں پر لگ جائے گی دو نمبر پر اور دوسرے پمپ کی جو کونٹیکٹر کی وائر ہے یہاں پر لگ جائے گی چار نمبر کے اوپر تو اس طریقے سے کبھی یہ پمپ آن ہوگا دوبارہ سے جب پریشر ریلیز ہونے کے بعد پریشر سچ آن کرے گا تو پھر یہ والا پمپ آن ہوگا اسی طریقے سے دونوں پمپ باری باری آن آف ہوتے رہیں گے اور دونوں کو ریسٹ بھی ملتی رہے گی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اگر پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیا کریں اگر پسند نہیں آتی تو میری اصلاح کے لئے ڈس لائک کے ساتھ وجہ ضرور لکھا کریں کہ اس وجہ سے ہم نے آپ کی ویڈیو کو ڈس لائک کیا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ